کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پولیس اہلکاروں میں ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹاک بنانے کا رجحان بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اصل ذمہ دار کون ہے؟ سندھ کے بعد پنجاب پولیس کو بھی ٹک ٹاک کے شوق نے گھیرے میں لے لیا ہے پولیس اہلکاروں کا ڈیوٹی کے دوران ٹک ٹاک بنانے کا جنون بڑھتا جا رہا ہے جس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اہلکاروں کو اس راہ پر لگانے والا آخر ہے کون؟ یہ ٹرینڈ شروع کہاں سے ہوا؟ ٹک ٹاک کے جنون نے سندھ پولیس کو کیسے لپیٹ میں لیا ہے؟ اور اس معاملے کا حل کیا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام وارکم دوستو سب سے پہلے سندھ پولیس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد پنجاب پولیس کے ٹک ٹاک کے جنون پر بات کریں گے سندھ پولیس میں ٹک ٹاک کا استعمال تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے بابو اور جانو بولنے والی نئی یوتھ کیا جرائم پیشہ ناصر سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ سندھ پولیس کو اس راہ پر لگانے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دہشتگردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے دھائی ہزار کے قریب جانے دینے والی سندھ پولیس پر مشکل وقت آ پڑا ہے ایک جانب سندھ پولیس کچھے میں صفاک ڈاکوں سے نبرد آزمہ ہے تو دوسری جانب کراچی میں دہشتگردی اور دیگر واقعات میں پولیس کی شہدتیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود سندھ پولیس کا ایک حصہ جو نوجوانوں اور جوانوں پر مشتمل ہے وہ تمام باتوں سے بے خبر صرف و صرف ٹک ٹاک بنانے پر وقت ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت گزشتہ چند سالوں میں بھرتی ہونے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس راہ پر لگا کر ناکارہ کیا جا رہا ہے سندھ پولیس کو ٹک ٹوک کے جنون نے کیسے لپیٹ میں لیا اس کی تفصیلات انتہائی حیران کن اور تہل کا خیز ہیں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا دراصل جنرل الیکشن سے قبل انیس آگست دوہزار تئیس سے مارش دوہزار چوبیس تک پنجاب پولیس میں گریڈ اکیس کے افسر راجہ رفت مختار کو آئی جی سندھ تائنات کیا گیا جو دو سو اٹھارہ روز یعنی سات مہینے سے زائد عرصے تک سربراہ سندھ پولیس رہے اس پورے عرصے کے دوران سندھ میں جرائم کی شرعہ تشویشناک حد تک بڑھ گئی راجہ رفت نے اپنی سوچ کے مطابق کراچی پولیس کی ٹک ٹاکر فورز بھی بنائی جن سے سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات کی ان کو سراحہ اور شاباشیاں بھی دی اور کہا کہ آپ لوگ سندھ پولیس کا ایمیج بہتر بناو زیادہ تر ان کو بلائے گیا جن کے ویوز زیادہ تھے پولیس کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس سے قبل بھی ٹک ٹاک بناتے تھے لیکن آئی جی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ان کی دادات میں گیر معمولی اضافہ ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سندھ پولیس کا پوزیٹیو چہرہ سامنے لاتے اپنی سندھ پولیس جس کا سلوگن پراوٹ ٹو سرف یعنی خدمت پر فخر ہے اسے روشن کرتے قوم کو اپنے شہادہ کی قربانیوں کا احساس دلاتے سندھ پولیس کن وسائل کے ساتھ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے لوگوں کو یہ سب بتاتے اور پولیس کا ایسا چہرہ لوگوں کو دکھاتے لوگوں کو بتاتے کہ روشنیوں کا شہر جو دہشت گردوں اور عسکری تنظیموں نے تاریخی میں ڈبو دیا تھا کس طرح شہادہ نے اپنا خون بھا کر اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر ان روشنیوں کو دوبارہ آباد کیا ہے لیکن اس کے برعکس ٹک ٹاک پر بےہودگی جانو اور بابو کے ڈائیلوگ پھیلائے جانے لگے سندھ پولیس کی باباکار یونی فارم پہن کر سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے انڈین فلموں کے ڈائیلوگز بولے جانے لگے جس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا بس لوگوں کو تفریح فرام کر کے ویوز بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں لیڈی پولیس کانسٹیبلز کی جانب سے بھی ایسے کانٹینٹ بنائے گئے جنہیں دیکھ کر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے کوئی خود کو راتھور تو کوئی ولن بنانے لگا آئی جی سندھ کے آشرباد کے باعث سندھ پولیس کی وہ یوتھ جنہیں آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنا تھا وہ صرف ٹک ٹاک کی حد تک پولیس فارس بن گئی کانسٹیبلز بغیر شکن یونی فارم لیبسٹک اور فلٹر لگا کر ویڈیوز کی بھرمار کرتے رہے اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہونے لگا کیونکہ ان ٹک ٹاکرز کو جہاں ڈیوٹی پر بھیجا گیا وہاں یہ اپنے فرائز انجام دینے کے بجائے سرکاری موبائل، وسائل، پسٹول، ہتیاروں کا استعمال اپنے ٹک ٹاک بنانے میں وقت ضائع کرتے رہے ٹک ٹاکرز کو شاباشی دینے والے راجہ مختار کو چاہیے تھا کہ وہ ایک مرتبہ فالو اپ لیتے اور دیکھتے کہ کیا واقعی ان کی امیدوں کے مطابق کام چل رہا ہے یا نہیں لیکن انہوں نے اپنا وقت پورا کیا اور واپس چلے گئے اور سن پولیس کو ٹک ٹاک کے جنون میں مبتلا کر کے چلتے بنے اس کے بعد عمران یاکوب مناز کو جب ایڈیشنل آئی جی کراچی کا آرزی چارج دیا گیا تو انہوں نے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ڈیوٹی کے دوران سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ٹک ٹاک ویڈیوز نہ بنائی جائیں اس کے بعد ڈی آئی جی آر آر ایف فیصل عبداللہ چاچر نے بھی ایک حکم نامہ جاری کیا اب ایس ایس پی ایوی ایل سی عارف اسلم راو کی جانب سے بھی اپنے یونٹ کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے لیکن اس کا اصل حل تب نکلے گا جب آئی جی سندھ اس پر واضح احکامات جاری کریں گے یا کم سے کم ایڈیشنل آئی جی کراچی نوٹس لیں اور نوٹفیکشن جاری کریں گے اگر تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو ایسے باغی ٹک ٹکرز کو چھٹیوں پر گھر بیج دیا جائے تاکہ وہ آرام سے سوشل میڈیا پر اپنا کام کر سکے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے نئی بھڑتیاں کی جائیں جن کو بتایا جائے کہ ان کو وہی کام کرنا ہے جس کے لیے وہ حلف لے کر پولیس فورس میں شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف پنجاب پولیس کی جانب سے پابندی کے باوجود سماجی رابطے کی اپلیکیشن ٹک ٹک فیس بک ٹیوٹر پر پولیس اہلکاروں افسران کی ویڈیوز کی بھرمار ہے فینس کی تعداد لاکھوں میں سینکڑوں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں پابندی کے حکم نامے پر سختی سے اول درامت کے لیے کوئی ٹھوز اقدامات سامنے نہیں آ سکا چند ایک ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی فین فالوونگ لاکھوں میں ہے پنجاب پولیس سے وابستہ ان ٹک ٹکرز کی جانب سے محکمہ کے وقار اور آگاہی کی بھی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کی افادیت کے باوجود پنجاب پولیس کی جانب سے واضح حکمت عملی ترتیب نہیں دی گئی پنجاب پولیس کے جوان جو ڈیوٹی سر انجام دینے کے بجائے ٹک ٹک ویڈیوز بنانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں ان سب کے لیے حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے وزیر آلہ ہاؤس کی ہدایت پر پنجاب پولیس پر ٹک ٹوک فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی جبکہ پولیس یونیفارم میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیوز اپلوڈ نہ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یونیفارم میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہی ہے جبکہ پنجاب پولیس کے افسران اور خواتین اہلکاروں کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آئے روز وائرل ہو رہی تھی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان